بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سفر کوئی بھی ہو چھوٹا ہو لمبا ہو جہاز کا ہو گاڑی کا ہو انسان اسے بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اور اس سے اسو بہت سے سبق بھی حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اسے انجوائے بھی کرتا ہے آج جو ہمارا سفر ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ تیہ کریں گے اسلام آباد سے آج جو ہم صبح صبح نکلے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ریاست سعودی آریبیا بائی ائر سعودی آئرلائن سے ہم سفر کریں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور اس سفر کی تمام تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کافی گہمہ گہمی بھی نظر آ رہی ہے بہت سے مسافر حضرات یہاں پہنچ چکے ہیں اپنے اپنے سامان کے ساتھ اپنے پیاروں کو خداحافظ کہتے ہوئے ائرپورٹ کے لاؤنچ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے بھی اپنے سامان کو لیا اور اپنے پیاروں کو خداحافظ کہا اور اب اس وقت ہم یہاں پر انٹر ہو چکے ہیں اور اپنے سامان کی کلیرنس کرا رہے ہیں اور یہاں پر ہم سامان کی کلیرنس کے ساتھ اپنے امیگریشن کے فرائز بھی انجام دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت اس تمام مرحلے سے گزر کے اب ائرپورٹ کے لاؤنچ میں آ گئے ہیں پچھلے کئی دنوں کی تھکاوٹ جانے کی تیاری شاپنگ ملنا ملانا اس میں انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بلکل بھولا ہوا ہوتا ہے اور جب ائرپورٹ کے اس لاؤنچ میں انٹر ہوتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہم نے پچھلے دن کتنے مصروف گزارے ہیں اور اس وقت ایک سکون کا سانس لے دیں کہ اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت بھی ہم الحمدللہ ائرپورٹ کے لاؤنچ میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پر اب ہم بیٹھ کر اپنی فلائٹ کا انتظار کریں گے جس میں ابھی کافی ٹائم ہے اس دوران ہم نے سوچا کہ چلو ائرپورٹ میں تھوڑا سا گھوم پھر کے دیکھتے ہیں اور آپ کے لئے کچھ کلپس بھی ریکارڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت صبح ہے اور بہت مختلف ملکوں کی ائرلائنز کے جہاز بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں راؤنچ میں بہت سے مسافر حضرات بیٹھے ہوئے اپنے اپنے جہاز کا انتظار کر رہے ہیں جب فلائٹ کا ٹائم ہوگا اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر وہ اپنے پلین کی طرف چلے جائیں گے یہاں ایک دور ہمیں ہلیکاپٹر بھی نظر آیا جو بہت کیوڈ لگ رہا تھا گھومتے پھرتے پھر ہم نے سوچا کہ چلو کچھ کھایا پیا جائے کیونکہ گھر سے نکلے ہمیں کافی ٹائم ہو چکا تھا ہم رات کو گھر سے نکلے تھے اور اس وقت صبح بھی ہو چکی تھی ناشتے کا ٹائم تھا تو ہم یہاں پر آ گئے ہیں کافی پلینٹ کی جانب اور یہاں پر بہت ہی مزے کی سنیکس بھی تھے اور ساتھ میں کافی چائے کا بندبس بھی تھا تو ہم نے یہاں پر اپنی پسند کی چیزیں خریدی اور چھوٹا سا بریک فاسٹ کیا ائرپورٹ پر کھانے بینے کے بہت ہی ساف ستری اور بہت ہائیجین کا خیال رکھ کے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں اور بہت ہی مناسب پرائس پر اویلیبل ہیں سبھی مظافر ازرات کیونکہ اپنے پلینٹ کا انتظار کر رہے تھے تو اس لئے تھوڑا بہت بریک فاسٹ ہر کو ہی کر رہا تھا ہم نے بھی یہاں پر اوریو کیک اور ساتھ میں کیپیچنو کافی آرڈر کی اور اسے انجوائے کیا اور اس کے بعد پھر ہم واپس اپنے لاؤنج کی طرف آگئے تاکہ اپنے پلینٹ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں اب ٹائم کم رہ گیا تھا تو ہم نے سوچا اب ہمیں یہیں پہ رہنا چاہیے زیادہ دور لاؤنج سے نہیں جانا چاہیے اور سب اپنے پلینٹ کا اعلان ہوتے ہی اپنے پلینٹ کی طرف جا رہے ہیں اب یہ ہمارا پلینٹ بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعودیہ لائنٹ کا پلینٹ ہے جو اس وقت سعودیہ سے پاکستان پہنچا ہے اسلام آباد پہنچا ہے اور اب اس میں جو مسافر حضرات آئے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی جہاز میں تھوڑی در بعد ہماری واپسی ہوگی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے سامان انلوڈ کرنے والی گاڑی بھی آ چکی ہے اور یہاں مسافر حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹنل میں سے باہر آ رہے ہیں اب سے کچھ دیر بعد ہی ہماری فلائٹ کا بھی ٹائم ہوگا جہاز کو تیار کیا جائے گا واپسی کی پرواز کے لیے اور پھر ہم جہاز میں سوار ہو جائیں گے وہ دیکھئے دور قطع ریل لائن کا بھی ایک جہاز آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا پلین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خوب لاؤنچ بھر چکا ہے تمام مسافر حضرات جنہوں نے ہماری فلائٹ میں جانا ہے وہ آ چکے ہیں اور فلائٹ خوب لوڈڈ تھی کافی مسافر جا رہے تھے اور یہ ایرو پلین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی بڑا ہے جہازہ آپ سب ہی مسافر لائن میں کھڑے ہو چکے ہیں اور کیونکہ ہم سعودے ایر لائن سے سفر کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کافی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے جس وقت ہم پلین میں اینٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ہینڈ کیریز کو چیک بھی کیا جاتا ہے جو کہ کافی تھکا دینے والا مہرالہ ہوتا ہے لیکن بھارال یہ ان کا قانون ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہی ہوتا ہے تمام مسافر حضرات اپنے اپنے پورڈنگ پاس دکھا کر اس وقت ٹانل میں اینٹر ہو رہے ہیں جس کے ذریعے وہ پلین تک جائیں گے اور کافی سختی سے چیکنگ کی جاتی ہے جب سعودی ائرلائن میں پرواز کی جاتی ہے اس کے برقس دوسری ائرلائن میں جب ہم ٹرائول کرتے ہیں تو اتنی سختی نہیں بڑھتی جاتی اب یہ ہم نے بھی اپنا بورڈنگ پاس چیک کروا دیا اور اب ہم یہاں ٹانل میں آ چکے ہیں اور اب آگے جا کر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کافی لمبی قطار لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ سب مسافر اپنے اپنے ہینڈ کیلیز کو چیک کروا رہے ہیں لیڈیز کو انہوں نے آگے جانے کی اجازت دی تھی کہ سب سے پہلے لیڈیز آگے چلے جائیں اور اپنا سامان چیک کروایں اور جہاز میں انٹر ہو جائیں ہم بھی یہاں پہ کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ باہر کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کون کون سی پلینز کھڑے ہوئے ہیں کون کون سی ائر لائنز ہیں موسم کافی خوشگوار ہے اس لئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے باہر دیکھنے میں ابھی تک دھوپ نہیں نکلی اور موسم بہت ہی خوبصورت تھنڈا ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہماری بھی باری آ چکی ہے اور اب ہم نے اپنا سامان کلیئر کروایا ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم جہاز کے اندر اینٹر ہونے چاہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا سامان بھی کلیئر ہو گیا اور اب ہم یہاں پر پلین میں اینٹر ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے فلائٹ ایٹنڈنڈن کو اپنا پورڈنگ پاس دکھایا اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ ہماری سیٹ کہاں پہ ہے اور یہ ہم پلین میں اینٹر ہو چکے ہیں اور اب اپنی سیٹ کی تلاش کر رہے ہیں اور یہ فلائٹ ایٹنڈنڈن نے ہمیں مدد دی کہ یہاں پر ہے آپ کی سیٹ اور سیٹ ہم نے تلاش کر لیے اور اب ہم یہاں پر پیٹھیں گے بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پر ہم یہ گائیڈنس والا کارڈ جو اس کو اچھی طرح سے پڑھیں ریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں تمام ضروری معلومات مل جائیں بے شک ہم نے بہج تہاشا مرتبہ ایرپلین کا سفر کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہر مرتبہ اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ کوئی بھی نئی معلومات دی گئی ہوں تو ہمیں اس سے آگائی ہو جائیں یہ کارڈ ہم نے اچھی طرح سے ریٹ کر لیا اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ایک فارم رکھا ہوئے اور یہ فارم فیل کر کے دینا ہوتا ہے لیکن یہ اصل میں پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے ہوتا ہے یہاں سے جانے والے مسافروں کے لیے نہیں ہے یہ شاید کسی مسافر کو دیا گیا تھا تو یہ سیٹ میں ہی رکھ کے وہ چلے گئے ہیں اور یہ یہاں پر ایک بیک بھی رکھا گیا ہے تاکہ آپ نے کچھ بھی اپنا اگر کچھ ایکسرا سوان کوئی بھی چیز ہو تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس انویلپ کو بھی ہم نے واپس رکھ دیا اور کارڈز کو بھی واپس رکھ دیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مانیٹر پر کیا دکھایا جا رہے تو یہاں پر فیل حال دو اہلن و سہلن یعنی کہ خوش آمدید کا میسیج یہ جل رہا ہے اور یہاں پر تمام مسافر حضرات آ رہے ہیں باری باری اور اپنی ہینڈ کیریز اپر کمپارٹمنٹ میں رکھتے جا رہے ہیں یہاں پر ہم تمام مسافروں کو آتے جاتے بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ بہار کے مناظر کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے جہاز بہت اچھا ساف سترا اور بلکل نیا جہاز ہے سعودیہ لائنڈ کے ایروپلینز بہت اچھے ہوتے ہیں ایرکرافٹس بلکل اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں کوئی چیز ان میں خراب یا آپ کو پرانی نظر نہیں آئے گی اور یہاں پر فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے کیپٹن کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے اور باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ہمارے چاہاز کے تمام مسافر حضرات آ چکے ہیں اور اب کیپٹن کی جانب سے ویلکم کا میسج دیا جا رہا ہے اور یہاں پر ویو اس وقت ہمیں دے رہا ہے ایک ایک کرونا سے بچاؤ کے لیے مختلف چیزوں کا پیک ہائیجین کیٹ آپ کو پوری اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے ایک تو اس کے اندر ماسک موجود ہوتا ہے ساتھ میں یہ دو چھوٹے سے پیکس جو ہیں یہ ہینڈ سینٹائزر کی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ویٹ وائپس بھی دیئے گئے ہیں اور یہ ہائیجین کا پیک ہم نے سنبھال لیا تاکہ جب ضرورت آئے تو اسے استعمال کر لیں گے اور یہاں پر مانیٹر پر حفاظتی اقدامات کی تمام تفصیلات دی جاری ہے جو دورانے فلائٹ دورانے پرواز آپ کو جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو بہت غور سے سن لینا چاہیے دیکھ لینا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ اگر کسی وقت امرجنسی کی صورتحال پیش آ جائے تو ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے وہ سب ہمیں معلوم ہوں تمام تفصیلات دیکھ لینے کے بعد آپ یہاں پر فلائٹ کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمیں ایئر فونز دیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مانیٹر پر آنے والی مختلف ہوویس وغیرہ ہیں انجوائے کر سکیں اور اچھی طرح سے ہمارا سفر گزر سکے جہاز پرواز کے لیے تیار ہے فون کی اگر آپ کے پاس کیبل ہو تو آپ فون کو چارج بھی کر سکتے ہیں ہم نے بھی اپنا موبائل یہاں پر چارجنگ پر لگا دیا تھا اور اب جہاز آہستہ آہستہ ٹیکسی کرتا ہوا رنوے کی جانب جا رہا ہے اور یہاں پر زبر کی دعا پڑھائی جا رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکسی آہستہ ڹاہ جا ہستے ٹیکسی آہستہ ڤاہ ٹیکسی آہستہ ٹیکسی آہستہ ٹیکسی آہستہ اور یہ دعا ختم ہوئی اور اب ہمارا جہاز رنوے پہ آ چکا ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ہمارا جہاز زمین کو چھوڑ کر آسمان کی جانب روان دوان ہو جائے گا یہ علمات ہوتے ہیں جب انسان کا دل بہت ہی ملے جلے جذبات سے لبریز ہوتا ہے آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت گزارا ہوتا ہے اور آپ بہت سی یادیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے اپنے وطن کو خیر آباد کہتے ہوئے اس وقت دوسرے ملک کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں اپنے گھر جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے اپنوں کو چھوڑنے کا ایک ملال بھی ہوتا ہے اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہوتا ہے کہ اس نے خیر خیریت کے ساتھ تمام وقت گزارا اور دل میں یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ یہ اللہ ہمارے اس پیارے وطن کو اور اس میں بسنے والے سب پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور دوبارہ جب ہم ان سے ملیں تو ہمیں ان کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ ملاقات ہو خوشیوں پر ملاقات ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفاظت میں رکھے جن کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں آمین اور اپنے وطن کے لئے بھی دھیروں تو آئے نکلتی ہیں جل سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہستا وستا شادہ و آباد اور ترقی کی رہوں پر گامزن فرمائے آمین اور اس وقت جہاز رنوی پر آ چکا ہے اور بس کچھ ہی لمحوں کی بات ہے کہ زمین سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا اور یہ اسمان کی جانب رواں دواں ہوگا اور اس وقت جہاز آسمان کی جانب رواں دواں ہے زمین سے اس کا ناتہ ٹوٹ چکا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہزاروں تن وزنی جہاز ہوا کے دوش پر سوار اوپر ہی اوپر چلا جا رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس نے انسان کو یہ اقل یہ سوج بوج بخشی کہ اس نے اپنے لئے اتنی حسانیاں پیدا کر لی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بدلتی ممکن ہوا ہے کہ اس نے انسان کو یہ اقل اور یہ سماجی علم اتا کیا ہمارا خوبصورت اسلام آباد اب نیچے رہ گئے اور اب ہم اوپر آگئے ہیں اب ہم اوپر سے اسے دیکھ رہے ہیں گزرتے گزرتے بہت سی جگہوں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ نیچے یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون سی جگہ ہے وہ چیزیں جو اوپر قریب سے بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں تھوڑا سا ہی جہاز اوپر آتا ہے تو ایک دم وہ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے یہ راول جھیل ہے وہ فیصل مسجد ہے وہ دامنے کو ہے بس ایسے ہی اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے تھے اس میں ہمارا گھر کہاں ہے اور وہ مارگلہ کی پہاڑیاں پیچھے رہ گئیں اور بس اب جہاز اوپر ہی اوپر چلتا جائے گا اور جاتا جاتے آہستہ آہستہ ہماری نکاحوں سے ہمارا شہر اوجل ہو جائے گا اور پھر ایک لمبے طویل عرصے کے بعد پھر ہم دوبارہ اس شہر میں آئیں گے اور یہاں پر ہم مونیٹر کے اوپر بھی دیکھ رہے تھے کہ میپ کے مطابق اس وقت ہم کہاں پر ہیں اور ہم یہاں پر اس وقت راول پنڈی اسلام آباد کے علاقے سے نکل چکے تھے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کجر خان راول پنڈی وغیرہ نظر آ رہے ہیں آپ کو لیکن اب ہم ان سے کافی دور نکل آئے ہیں اور یہاں اب ہمارا جہاز بادلوں میں سے گزر رہا ہے کافی انچائی پہ آ چکا ہے اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں کہ ہم بادلوں سے بھی اوپر چلے جائیں گے اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم تخت سلیمان کے قریب سے گزر رہے ہیں یہ جو آپ کو ییلو لائن لیزر آ رہی ہے یہ فاصلہ ہم تیہ کر چکے ہیں اور گرین والا بھی ہم نے تیہ کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مونیٹر پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا دکھایا جا رہے ہیں کون سی موویز چل رہی ہیں اور کیا کیا نیوز چل رہی ہیں تو ہم نے تھوڑا سا اس کا بھی اوپر نظر ڈالی اور یہاں پر اب ریپریشمنٹس کر رہا بھی ٹائم ہو چکا تھا اور بریکفاسٹ کا بھی ٹائم تھا تو آپ اس وقت فلائٹ ایجنڈنٹ سب کو کھانے پینے کی اشیاء اور بریکفاسٹ وغیرہ تقسیم کر رہی ہیں اور یہ ہمارا بھی بریکفاسٹ انہوں نے دے دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ بریکفاسٹ میں کیا ملا ہے تو یہ تو ایک تو وارٹر بورٹل انہوں نے دیئے سب کو اور ساتھ میں یہ کچھ فریش فروٹس ہیں ساتھ میں یہ لبنا ہے جو کہ ایک طرح کا گاڑا دہی ہوتا ہے گریک چیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں سے گریک یوگرٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ اوملیٹ ہے ساتھ میں ویجیٹیبلز اور سوسیجز ہیں اور کافی اچھا اور فریش لگ رہا ہے کھا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے اور ساتھ میں یہ چھوٹی سی پیٹا بریٹ جیسے خوبز کہا جاتا ہے آریبک میں وہ دی گئی ہیں فروٹس میں یہاں پر وارٹر میلن ہے کچھ میلن ہے ایک چیری ہے اور یہاں پر یہ گریک یوگرٹ اور ساتھ میں اس کے ایک آلیو رکھا وہاں نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی وارٹل وارٹر کی ہے اور ساتھ میں انہوں نے دیئے کچھ یہاں پر سپونز وغیرہ جو کھانے پینے کے لئے کٹلری ضرورت پڑے گی کھانے کے بعد لائٹس آف کر دی گئی ہیں تاکہ تمام مسافر ریسٹ کر لیں جنہیں سونا ہوں سو جائیں کیونکہ گیبی سفر کافی لمبا ہے تقریباً چار گھنٹے کا سفر اب بھی باقی رہتا ہے اس لئے تمام مسافر اس وقت رات بھر کے کیونکہ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح صبح ان کی فلائٹ ہوتی ہے تو اس وقت سب ہی آرام کرنا چاہتے ہیں تو لائٹس آف کر دی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میپر کے ہمارا سفر کہاں تک پہنچ چکا ہے اس وقت ہم پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں اور اس وقت ہم یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس کی طرف سے گزرتے گزرتے آ گیا چکے ہیں تقریباً ہمارا آدھے سے بھی کافی زیادہ سفر تیہ ہو چکا ہے اور اتنا سفر جو آپ گرین لائن دیکھ رہے ہیں اتنا سفر ابھی باقی ہے ریاض تک ہمارا اتنا سفر باقی رہتا ہے جیسے کہ آپ نیچے میپ میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر سہرائی علاقہ دکھایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اب ہم عرب کے علاقے میں ایڈر ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی ایمیریٹس وغیرہ ہیں ابھی سعودی عرب کافی دور ہے اور یہ لیجئے الحمدللہ ہم سعودی عربیہ بھی پہنچ چکے ہیں اپنی منزل پہ یہ ریاض بھی ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کا شکر ہے اس نے خیر خرید کے ساتھ ہمارا سفر تیہ کرویا اب جہاز بالکل لینڈ ہونے کے قریب ہے دیکھ رہے ہیں آپ نیچے آپ کو سہرائی علاقہ اور شہر نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت ہم بہت خوش میں ہوتے ہیں جس وقت ہمیں اپنے شہر کے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بس چند ہی لمحوں میں جہاز لینڈ کر جائے گا دور سے ہمیں ائرپورٹ کی بیلڈنگ نظر آنا شروع ہو چکی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو اپر سے فضائی منظر نظر آ رہا ہو گا بہت ہی سلیکے سے بنایا گیا شہر ہے ریاض بہت ہی ترتیب سے بنایا گیا ہے کوئی آپ کو رینڈم علاقے نظر نہیں آئیں گے بڑی ترتیب سے گھر بنے ہوئے بلڈنگز بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سعودی عرب کا کیپٹل ہے اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور یہ دیکھئے ہم بلکل لینڈنگ کے لیے ائرپورٹ کی بلڈنگ کے بلکل قریب آ چکے ہیں ٹرمینل کے قریب پہنچ کر جہاز لینڈ کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے خیر خیریت کے ساتھ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیا اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے سفر میں ہر طرح کی آسانی اور سہولت عطا فرمائی اور یہ لیجئے جہاز زمین کو چھو چکا ہے لینڈنگ ہو چکی ہے اور اب ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ٹرمینل میں انٹر ہو سکیں سعودی عرب میں پاکستان کی نسبت ابھی کافی گرمی ہے اور یہاں پر ٹیمپریچر بلکل مختلف ہے جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا پوراں یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا موسم میں اور یہاں کے موسم میں کافی فرق ہے ہمارا پلین بریچ پر سے گزر رہا ہے یہ بریچ ہوتا ہے جس پر سے گزر کے ائرپورٹ کی ٹرمینل کی جانب جہاز جاتا ہے اور یہ بڑا بچوں کے لیے خاص طور سے بڑا ایکسائٹنگ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا جہاز پل پر سے گزر رہا ہے دیکھیں بریچ پر سے گزرتے ہی سامنے آپ کو ائرپورٹ کی بلڈنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور یہاں بلکل قریب پہنچ چکے ہیں ٹرمینل کے دور سے آپ کو یہاں پہ جو ٹرمینل کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ڈومیسٹک ٹرمینل ہے وہ دیکھیں دور سے آپ کو فلائی ناس کے جہاز بھی نظر آ رہے ہوں گے اور وہ پیچھے ائرپورٹ کی بہت خوبصورت منزے مسجد بھی ہے ٹرمینل میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ خوبصورت پھولوں والا ائرپورٹ بہت ہی پیاری بلڈنگ بہت ہی خوبصورت یہاں فاؤنٹین بھی ہے نظر کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا ائرپورٹ ہے کافی پرانا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر اب ہم انٹر ہو چکے ہیں اور اب ہم یہاں پر امیگریشن وغیرہ کروائیں گے اپنا سامان پک کریں گے اور پھر اپنے گھر کی جانب جائیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت ہی اچھا سفر طے کروایا بہت ہی سہولت رہی اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا سفر جیسا بھی ہو لمبا چھوٹا لیکن ایک اس کی پریشانی ایک اس کی تھکان ہوتی ہے لیکن اپنے شہر اور اپنے گھر کو دیکھ کر انسان ساری سفر کی تھکان پھول جاتا ہے اور اب ہم یہاں سے اپنا سامان پک کرنے کے لئے آ چکے ہیں سامان ہم لے چکے ہیں الحمدللہ تمام سامان خیریت سے آ گیا بہت سا سامان جس میں ہمارے پیاروں کے دیئے ہوئے تحائف پاکستان سے کی گئی شاپنگ اور بہت سی خوبصورت جادیں سمیٹے ہمارا اس سفر اپنے اختتام کو پہنچا الحمدللہ ہمیں امید ہے آپ کو بھی ہمارے اس سفر کا تمام جو احوال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو کومنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انچاللہ جلدی کسی نئے خوبصورت فلوک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی